بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملت اللہ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا اولاہ کرتے ہیں جی شروع کام ابھی بھی مجھے لگا ہوا ہے ابھی بھی میری ہلکی ہلکی طبیعہ جو ہے وہ خراب ہے ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور الحمدللہ الحمدللہ تیز بارش شروع ہو چکی ہے تو گاڑی در باہر ہی کھڑی تھی ساری رات بھائی مشروع اور امی گئے ہوئے تھے کھالا کے ہاں کھالا کی بیٹی ٹھیک نہیں تھی تو ابھی یہ گاڑی جو ہے نا میں اپنے برادر انلا کو دینے کے لیے جا رہا ہوں گاڑی میں فرائز چٹنی بوتل سب گرا ہوا نیچے جی تو ابھی گاڑی دینے کے لیے چلتے ہیں ان کو میں آگے جا کے نکالتا ہوں باہر میرے برادر انلا کا آج میڈیکل ٹیسٹ ہے اس کے لیے وہ جا رہے ہیں گجرہ والا وہ اپنے گاؤں سے ہمارے گاؤں کی طرف نکلیں گے میں اپنے گاؤں سے ان کے گاؤں کی طرف نکلوں گا تو بیچ میں میں ان کو گاڑی دوں گا اور ان سے میں بائک لوں گا اور گاڑی وہ لے جائیں گے بائک لے کے میں آ جاؤں گا لیکن اتنی تیز بارش میں میں بائک کیسے لے کے آنگا یہ بھی سوچنے والی بات ہے بارش بہت تیز ہو رہی ہے آشک بھائی مویشیوں کو ادھر سے ادھر باندھ رہے ہیں بیل جو ہیں انہوں نے باہر باندھ دیئے ہیں باہر انجوائے کر رہے ہیں بیل اور ہمارے والا بیل وہ ادھر یہ ٹائم ہوتا ہے جی مویشیوں کے لیے چارہ کٹنے کا صبح صبح کا کیونکہ اتنی گرمی نہیں ہوتی صبح صبح تو یہ بھائی ابھی چارہ کٹ کے لے کے آ رہے ہیں بارش میں کچھوہ نکلا ہوئے جی باہر یہ کچھوہ ہے یہ جا رہا ہے جس پائنٹ پر ملنا تھا اس پائنٹ پر میں پہن چکا ہوں ابھی میں تھوڑی سی نا گاڑی کی سفائی کر دیتا ہوں یہ بہت بورا لگتا ہے بچے بیٹھے ہوں گے نا گاڑی میں تو اس وجہ سے یہ حالت ہوگی ہوئی ہے بہت کٹو ٹھیک ہے یہ گاڑی میں کسی کا سفیڈ بٹا بڑا ہوئے یا تو یہ میری امی کا ہے یا نانی امی کا ہے 3 2 1 بھاگ کے پیچھے دکان ہے وہاں پہ جانا ہے 3 2 1 لیٹس گو دیکھیں ماشاءاللہ کتنی تیز بارش ہے سبحاناللہ اپنے بابا کے ساتھ ذکی بھی آیا ہے جی گاڑی لینے کے لیے اے پورا انجوائے کرتا ہوا آیا بائیک پہ اللہ حافظ میرے بانی سار بائیک میرے پاس آ چکی ہے ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ بائیک کو لے کے نکلتا ہوں گا کوئی نہاتے ہوئے جاؤں گا کہہ رہا تب یہ ترابہ بٹ چلو کوئی نہیں بارش تو کبھی کبھار ہوتی ہے جی تو بارش میں نہانا تو بنتا ہے نا تو اس پلاسٹک بائیک میں اپنا پون ڈالیتا ہوں کچھ پیسے ہیں میرے پاس بارش میں نہانے کا مزا ہے جی جی جیسے ہی میں حویلی کے پاس پہنچا نا کمر بائیک کی حویلی کے پاس تو بائیک دے گئی ہے چواب اس کے پلگ میں پانی جا چکا ہے کیونکہ رہ سے پہ پانی بہت زیادہ تھا مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہ بائیک بننا ہو بائیک بننا ہو لیکن لیکن کہ ان کے قریب آکے بائیک ہو گئی ابھی بائیک ادھر ہی کھڑی کر کے جا رہا ہوں میں ہیلو ٹومی پیسے ہیں پیسے ہیں پیسے کیا کرنے ہیں یہ دیکھو بیل الحمدللہ پورا انجوائے کر رہا ہے جی الحمدللہ دیکھیں جی کتنا پانی جمع ہو گیا ہوا فائنلی گر پہنچ چکا ہوں میں الحمدللہ اور بچے انجوائے کر رہے ہیں جی واہ واہ ہمارا بارش میں نہانے کہاں ڈاز پڑا مختلف ہے ہمیں لگ جاتی ہے تھنڈ تو ہم چھتری لے کے نہاتے ہیں میں اپنی بات نہیں کر رہا میں ارفا کی بات کر رہا ہوں ارفا ہمیں نہانے کے لیے جا رہے ہیں جی کہاں جا رہے ہو آپ کہاں جا رہے ہو آپ کہاں جا رہے ہو آپ ناشتہ تیار کیا جا رہا ہے جی ادھر چائے تیار ہو چکی ہے اور آج میں کھاؤں گا پراتھا علو والا پراتھا اور ساتھ چائے اوپر سے بارش یہ رہا جی میرا ناشتہ باہر ابھی بھی تیز بارش ہو رہی ہے تو ابھی ناشتہ کرتا ہوں میں برساتی مینڈک نکلے ہوئے ہیں جی یلو یلو کلر کے جب یہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تب بھی یہ باہر نکلتے ہیں ادھر وائز یہ دیکھنے کو ملتے نہیں ہیں یہ بولتے بھی ہیں گڑوں 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 جب بارش ہو رہی ہوتی ہے ان کی جو یہ گردن ہے نا یہ بھولتی بھی ہے گوبارے کی طرح ماشاءاللہ بہت ہی پیارا موسم ہو گیا جی ہلکی ہلکی بارش ابھی بھی ہو رہی ہے اور بائک چلانے کا نم بہت زیادہ مزا رہا ہے میں آرام آرام سے بائک چلا رہا ہوں ابھی میں جا رہا ہوں جی ٹاؤن میں وہاں جانا ہے میں نے بینک میں آن جی آن جی لنگ جو بائی جان دوسری لنگ جو ساٹھی خیر ہے تو بینک جا رہا ہوں وہاں سے لے کے آنے ہیں نئے نوٹ کہ عید آ رہی ہے نا تو عید پہ بچوں کو نئے نوٹ دوں گا میں عیدی میں بچے جو ہے نا خوش ہو جائیں گے تو جب مجھے بچپن میں نئے نوٹ ملا کرتے تھے نا عید پہ تو میں بہت زیادہ خوش ہوتا تھا ان نئے نوٹ کو میں سنبھال کے رکھتا تھا اپنے پاس تو ابھی جائیں گے بینک وہاں سے نئے نوٹ لے کے آئیں گے بائی مدسر اصل میں کام کیا کرتے تھے بینک میں نا تو وہ عید پہ لے کے آئیں گے کرتے تھے نئے نوٹ دس تس سوربے کے نا بہت ہی کڑکنے ہوتے تھے ملوک کرا رہے کرسپی تو ویسے ہی بلکل نوٹ جو ہے نا ہم لے کے آئیں گے پاہی کو پیاس لگ گئی ہوئی تھی ابھی ہزار بے کا تیل دلوایا ہے چالی تا اسی زمانے میں سات آہ آٹھ سوربے میں سایونٹی کی ٹنگی پھول ہو جائے گرتی بینک سے پیسے میں لے آیا ہوں ابھی اپنے بھیل کو چارا ڈالنا ہے ابھی چارا ڈالنا ہے میرا بببر شیر جو چوکھر لے گیا تھا نا سپیشل ٹون جا کے وہ بھی ابھی ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چوکھر اب یہی سمجھ لیں جیسے ہم سادہ روٹی کے اوپر مکھ لگا کے کھاتے ہیں تو ہمیں مزہ آتا ہے تو چوکھر بھی کچھ ایسے ہی ہے پھر جانور چارا بڑے مزے سے کھاتا ہے ایسے بھی کھا لیتا ہے لیکن اتنا نہیں کھاتا اگر اوپر چوکھر ڈالو گے نا تو پھر وہ بائی سا پیٹ پر کے یہاں تک کھائے گا میرا شیر کھا 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 یہ دیکھا پہلے نہیں کھا رہا تھا جیسے ہی میں نے چوکھر ڈالی یہ کھانا شروع ہو گیا چوکھر اچھے طریقے سے مکس بھی کرنا ہے اگر اوپر اوپر رہے گا تو پھر بیرل اوپر اوپر سے صرف چارا کھائے گا نیچے سے نہیں کھائے گا مکس ہوگا تو پھر سارا کھا لے گا بھائی آشک کے بیل نہیں دیکھ رہے تو میں بھائی آشک کو کہہ رہا تھا کہ ادھر لکھ کے لگائیں بائی وان گیٹ وان فری ایک کے ساتھ ایک فری مویشیوں کو چارا ڈالنے کی روٹین ابھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں شام کو چارا ڈالتے ہیں ٹائم ابھی دیکھ رہے ہیں سوہ چار ابھی جانوروں کے آگے مویشیوں کے آگے چارا ڈال دیا گیا ہے ابھی اسے لے کے ساری رات صبح تک ان کے آگے چارا رہے گا یہ کھائیں گے اور پھر صبح صبح فجر کی نماز ادا کرتے ہی ان کو باندھیا جائے گا سائٹ پہ جو انہوں نے چارا کھایا ہوتا ہے پھر اس کی گوالی کرتے ہیں یہ اصل میں ہوتا گیا ہے کہ یہ چارا ڈریکٹ نگل لیتے ہیں اور پھر بعد میں جب یہ فری ہوتے ہیں جب ان کا پیٹ فل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہی چارا واپس لا کے موہ میں گوالی کرتے ہیں مطلب چبا کے پھر اندر نکل لیتے ہیں یہ ان کا سسٹم ہے تو یہ ان کی روٹین ہوتی ہے شام کو ان کے آگے چارا ڈالا جاتا ہے سائی رات کھاتے ہیں اور صبح ان کو سائی پہ باندھیا جاتا ہے اور پھر شام تک یہ گوالی کرتے ہیں بیل کو لے کے بھائی آپس میں بحث کر رہے تھے کہ اتنے من نکلے گا یہ اتنے من نکلے گا تو آشک بھائی کہہ رہے تھے کہ آٹھ من کے قریب قریب نکل آئے گا اور میں چینج کرتا ہوں اگر نہ نکلانا تو میرا موہ کالا کر دیجئے گا تو اس حق بھائی کہہ رہے تھے کہ چھ من سے اوپر اوپر نکلے گا یہ تو اللہ پاک بہتا جانتے ہیں کہ کتنا نکلے گا بیل کو ابھی پانی پھلانا ہے تو ابھی پانی پھلاتے ہیں آج اتنی گرمی نہیں ہے اسے اتنی پیاس لگی نہیں ہوگی لیکن پھر بھی ہم پانی پھلائیں گے جی آمر بھائی کیوں ہے آمر بھائی کہتے ہیں کہ ساڑھے سات من بیل نکل آئے گا ایسا رہی ہے جی آجی ساڑھے سات من یہ نہ نکلیا دے تو ہیتے گوشت نہیں کھانا میں نے کھانا دیا ہے کھانا کے انہیں میلی دو مانٹا نکلے میں نے نہیں کھٹنا شو شو اٹھ میرے شیر شو شو نہیں پینہ پانی چوان ہمارے نہیں باقی بیلوں کے آگے بھی چوکھر ڈھال دی گئی ہے ابھی مزے سے چارہ کھائیں گے جتنے بھی پیسے ہیں نکال دو سارے باہر جلدی کرو جلدی میرے بانی زار بوک کافی زیادہ لگی ہوئی ہے تو گھر والوں نے بنائے ہوئے ہیں جی دال شاول مزہ آئے گا یہ ہیں جی وہ پیسے جو میں نکلوا کے لیے کے آیا ہوں دس ہزار دس ہزار دس ہزار اور دس ہزار نئے نوٹ ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کرسپی کڑکنے یہ پیسے بیم برشر کو دینے ہیں بیم برشر اس وقت گھر نہیں ہے جیسے ہی وہ آئیں گے ان کو میں دے دوں گا بارش کے بعد لوگوں نے کھیتوں میں پانی ڈالنا شروع کر دیا ہے دان کی فصل کاشت کرنے کے لیے ابھی یہ فائدہ ہوگا کہ پانی اتنا زیادہ لگانا نہیں پڑے گا اور کھیت پانی سے بھر جائے گا ابھی انہوں نے پانی لگایا ہوا کھیت کو اگر یہی تیز گرمی میں کرنا پڑتا جیسے کل گرمی تھی فار اگزیمپل تو وہ پانی لگانا پڑتا تو بھائی صاحب نام ممکن تھا پانی لگانا لیکن ابھی یہ فائدہ ہو گیا آج بارش کا ماشاءاللہ دیکھیں آلموسٹ ابھی فل ہے کھیت پانی سے بھی قد کروا سکتے ہیں اس کے اندر تو میں جا رہا ہوں حویلی بیل کو دینا ہے جی اٹا امی جان نے تیار کیا ہوا تھا ابھی اس سے لے کے جا رہا ہوں میں اپنے بیل کے باس ابھی سورج نکلا ہے جی لیکن پھر بھی موسم پیارا ہے ماشاءاللہ اپنی گاڑی آ چکی ہے جی بھائی کے پلگ میں پانی چلا گیا ہوگا تھا اس واجہ سا ہی تھی وہ شارٹ ہو گیا ہوگا تھا تو ابھی بھائی کو اندر سے باہر ننکالتے ہیں اور چیک کرتے ہیں میں نے چیک نہیں کیا پلیس پلیس پوری سی سائٹ پہ کر دیں سار راستہ دے دیں راستہ دے دیں پلیس پلیس بیل آپ کو کیسا لگا ہے سار میں کہہ رہا ہوں بیل یہ چیتے ہے چیتے کی شکل ہے اس کی جو بناوٹ ہے اس کی یہ دیکھو اس کا چمڑے کا چیک کریں سب سے بڑا مسلا یہ ہے یہ سیل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے سال جو ہمارے پاس بیل تھا وہ آٹا بڑے مزے سے کھاتا تھا لیکن یہ اتنے مزے سے نہیں کھاتا یہ دوسری دفعہ اس کو مارٹا ڈال رہا ہوں پہلی دفعہ جب دارا تھا تو اس نے سارا نہیں کھایا تھا پیک اپ جی ابھی میں جا رہا ہوں گھر واپس گاڑی اپنی آ چکی ہے بائیک جو ہے نا وہ پہلی کیک میں سٹارٹ ہو گئی تھی تو بھائی لے کے چلے گئے ہیں بھائی مدسر بھی آئے ہوئے تھے تو میں نے ان کو کہا ہے کہ کار پہ چلیں میرے ساتھ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے دل خراب ہوتا ہے اتنے بڑے ہو گئے ہوئے ہیں ابھی دل خراب ہوتا ہے میرا حقوق ہوتا تھا کسی زمانے میں لیکن اب نہیں ہوتا تو ابھی گاڑی کو لے کے چلتے ہیں اپنے گھر آج ہا جی شوارما پارٹی ہاں سب کو شوارما مل گئے تو شوارما پارٹی ہو گئی نا آپ رکھیں نا عید دینے کے لیے اچھا یہ میرے ہو گئے جی یہ میں نے بچوں میں تقسیم کرنے ہیں آپ کو عید دی ملے گی عید والے دن بھائی جان یہ آپ کی عید دی اس میں سے ایک نوٹ رکھیں باقی واپس کرتے مجھے چل دی کریں یہ لیں آپ کے بچوں کے لیے سپیشل شوار میں نئے نوٹ کسی زمانے میں آپ دس دس رو پے کے مجھے دیا کرتے تھے آج میں نے آپ کو سو سو کے دیئے ہیں عدلے کا بدلہ ہاں جی جیسا کرو گے ویسا بھر ہو گے جیسے خوشی چاہی ہوں دو عدلہ آئیے ہاں جی جو جو ہاں جی ایک میرے پاس ایک آپ کے پاس دو بائم بشر کے بعد چار ہو گئی اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ دو کا کیا کرتے ہیں یہ ایک کا کیا کرتے ہیں میں ایک کا کیا کرتا ہوں اچھا جی تو آج کا ویلاغ جو ہے نا وہ یہی پہ ختم کرتے ہیں سہر ملابی دین کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ یہ جو آپ کو آواز آ رہی ہے نا یہ کیڑے مکوڑے بول رہے ہیں تین